انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہندوستان پیسے کے تھرو کام کرے گا ان کے ساتھ یہ اتنا امریکہ میں کچھ عرصے سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کی جو حکومت اور طالبان کی وہ انڈر بہت پریشر ہے انٹرنلی انٹرنلی وہاں بڑی انٹی پاکستان سنٹیمنٹ ہے افغانستان میں یہ اس میں کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے ہم نے ضرور ہیلپ کی ہے طالبان کی اور طالبان کو ہم نے پاور میں ہم لے کے آئے ہیں سپورٹ کیا ہماری یہ توقع تھی کہ اس لیے تاکہ یہ طالبان حکومت ہوگی تو وہ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہونے دے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا ہے تو اتنا ویڈیو سکرپ کرو اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچو تو اس ویڈیو میں پاکستان کے بہت ہی مطلب ورسٹ پتھرکار بات کر رہے ہیں نجم سیٹھی افغانستان کی سیجبیشن کے بارے مورنوں نے بول دیا ہے کہ افغانستان کا طالبان ہو یا کوئی بھی گورمنٹ ہو یہ پاکستان کے آنے والے سمیمے گلے ہی پڑیں گے اور بہت پرابلم کریٹ کریں گے اور جو کی دیکھنے بھی لگا ہے آپ کو پتا ہوگا دورین لائن کو لے کر جو اسٹینڈ لیا ہے اس سے لے کر آپ کو مطلب اندازہ لگ گیا ہوگا تو چلیے دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے اندر دماغ میں کرتے ہیں کچھ بات پلی شہرل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا ہم ان کی طرف مدد کا ہم دردی کا ہاتھ بڑھاتے اور اس کے جواب میں اس حکومت سے ہمیں یہ سننا پڑتا ہے جس کے بنانے میں کردار رہا ہے دیکھئے میں کچھ عرصے سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کی جو کومت اور طالبان کی وہ انڈر بہت پریشر ہے انٹرنلی انٹرنلی وہاں بڑی انٹی پاکستان سنٹیمنٹ ہے افغانستان میں یہ اس میں کوئی اب چھپی بھی بات نہیں ہے ہم نے ضرور ہیلپ کی ہے طالبان کی اور طالبان کو ہم نے پاور میں ہم لے کے آئے ہیں سپورٹ کیا ہماری یہ توقع تھی کہ اس لیے تاکہ یہ طالبان حکومت ہوگی تو وہ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہونے دے گی کیونکہ ہندوستان بیٹھ کے وہاں سے سازش کر رہا تھا ہمارے خلاف اور یہ جو ٹی ٹی پی وہاں گز بیٹھی ہیں جو وہاں بیٹھے میں ہیں جو ہمارے بکر حملے کر رہے ہیں ان کو روکے گی اور جب صورتحال یہ ہے کہ اب کہ اب وہ نہیں روک رہے ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی وغیرہ کو روکا اور پاکستان کی کھلی سپورٹ میں آگئے تو وہ ٹی ٹی پی وغیرہ والے جو ہیں وہ سارے جوائن کر لیں گے ال قائدہ کو اور دائش کو اور پھر ان کے لئے اندر ایک سیبل وار کی سیچویشن بن جائے گی بکوز ان کے ہاں بھی ایکسٹریمیسٹ تھا نا اب وہ ایکسٹریمیسٹ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہاں ایک قسم بے جنڈا لینے کے آئے تھے اور وہ آپ تو اب بالکل معاہدے کرنے پھر رہے ہیں تو ان کے اندر بھی بڑے ایشیوز بنے رہے ہیں اب یہ جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ ایسی باتیں نہیں ہیں یہ باتیں وہاں ہو رہی ہیں خواہ وہ ہو ڈیورن لائن کے بارے میں خواہ وہ ہو فینسنگ کے بارے میں یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اور اب یہ آکے کھلی عام ہمیں ہمارے پر الزام یہ لگا رہے ہیں اور کافی سنگین قسم کے انہوں نے باتیں کی ہے انضاب لگائے ہیں یہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ایکسپورٹس بھیجنے والے ہمارے پاس تو پانچ لاکھ تو ایکسپورٹس ہمارے پاس آلڑی ہیں ہم تو اب ان کو آشتہ آشتہ نوکریہ ہمیں واپس رسٹور کر رہے ہیں ہمیں تو صرف پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے امریکہ نے رکے ہوئے ہیں ہمیں مل جائیں تو ہم تو اپنا ملک چلا لیں گے آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ایکسپورٹس بھیجنے والے آپ اپنے ملک کو چلا کے دکھائیں ہمیں اپنے ایکسپورٹس کے ذریعے اور پھر انہوں نے کہا آپ کا ملک تو چل ہی نہیں رہا ہے پھر انہوں نے امران خان کو کہا تم کون ہوتے ہیں اچھو جو تم تو پرائمیسٹری نہیں طور پرائمیسٹری یہ اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں تو دل کی باتیں ماں کر رہے ہیں اس قسم کی سینٹیمنٹ ہیں ہماری بن قسمت ہی ہے ہم امرین کی بات کریں اگر ہم جو پہلے واقع ہکومت تھی اینٹی پاکستان vermارippہ pro انڈیا hes انڈیا Bertrand تو یہ تھوڑی بہت ہماری عباعت کریں گے مگر اب یہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ یہ سٹیبلائز ہو جائے اور وہ جو دائش اور القاعدہ ہیں پھر اتنا خطرہ نہیں رہے گا اگر یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اسی لئے ہماری کوشش ہے کہ ان کو سپورٹ کر کے ابھی بھی مگر وہاں سے جو باتیں آتی ہیں وہ تو پھر اسی قسم کی باتیں آ رہی ہیں بہت وہ فرسٹریشن ہے وہاں بڑی ایکیوٹ فرسٹریشن ہے اور ساتھ ساتھ اندر سے خطرہ ہے کہ اگر آپ نے اوپن لی پاکستان کی سائیڈ لی تو شاید اندر سے کوئی ایشیوز نہ من جائے ان کے لیے یہ اس قسم کی ایشیوز ہیں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حکانی نیٹورک پاکستان نے کافی عرصے تک سپورٹ کیا مگر پھر روک کے بھی رکھا رکھ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اب حکانی نیٹورک بھی بڑے اگریسیف قسم کی اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ساری چیزیں بند ہوں حکانی نیٹورک is involved in massive ڈرگ ٹریڈنگ یہ کاروبار بن چکا ہے وہاں اور اگر آپ وہاں یہ بند کر آئیں گے سارا کچھ تو وہ تو ان کی جو ایکانومی ہے ایسی سیٹی صاحب اس لیول کی سٹیٹمنٹ سے جیسے کہ یہ ایسیل ایڈ ڈیفینس منسٹری اس لیول کی سٹیٹمنٹ سے پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب جن کی پیشکش ہمیں کرے انہیں خود بھرتی کر لیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے اس سیچویشن کا فائدہ انڈیا اٹھا سکتا ہے اور پاکستان اس کو سیریس لے پاکستان تو سیریس لے رہا ہے اب یہ آپ دیکھیں نا مہید یوسف صاحب جو آپ کے این ایس اے ہیں وہ ان کا پروگرام تھا افغانستان جانے کا اب وہ کیوں جا رہے تھے چھوڑے ہی اس بات زفر علالی صاحب ڈاکٹر مہید یوسف نے جانا تھا افغانستان نہیں گئے دو تین چیزیں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی بہتر نتائج کی توقع نہیں تھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید افغانیوں کو بھی اس پر اتراز تھا وہ ڈاکٹر مہید یوسف کو کوئی پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے صحیح سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے تھے ویسے تو کہا گیا یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی کیا گیا دورہ نہیں اب تو واضح ہو گیا ہے سمی صاحب کہ یہ افغان طالبان ایک دیمنسٹریشن ایک جلوس ان کے خلاف آن آرائیول وہ ان کو پیش کرتے اور اس جلوس کے وہ جو بینرز اور ہوتے ہیں ان پہ بھی ایسے چیزیں لکھے گئے جو میرے خیال میں انفرینڈلی تھے انکسپٹبل تھے تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسے سوسائٹی میں جیسے طالبان کا سوسائٹی ہے افغانستان میں وہ خود یہ ارینج کر رہے ہیں وہ خود یہ انسپائر کر رہے ہیں and this is انکسپٹبل تو یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ وہ نہیں جا رہے ہیں وہ سب دیپلومیٹک باتیں ہیں ایکچولی وجہ تو وہ تھا تو کیا ہم اس کو حلالی صاحب اب ہم لوگوں کو what should we make out of it حلالی صاحب what should we make out of it کہ اتنی ہم نے ان کو گھیر لیا یا وہ انڈیا کے ہاتھوں میں چلے گئے کیا اس سے ہم عظیم کریں انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہندوستان پیسے کے تھرو کام کرے گا ان کے ساتھ یہ اتنا امریکہ کا نہیں ہے یہ ایکچولی بات ہوا یہ ہے میرے خیال میں حالانکہ it's very early ہمارا جو فنس ہے نا سامی صاحب یہ فنس نہ صرف جو وہ کہتے ہیں کہ افغانیز کو روکتا ہے جب مرضی سر اٹھا کے جو ہتھیار ہو چلے جائے پاکستان مگر اس سے بھی زیادہ یہ فنس جو ہے drug trade کو ختم کرے گا یا limit کرے گا یا restrict کرے گا اور اس وقت ان کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہے پانچ سو ملین ڈالر یا ایک بلین ڈالر تک جو طالبان اور جو بھی گورنمنٹ ہے وہ کما سکتا ہے drug trade سے تو اگر آپ فنس کھڑا کر دیں گے تو یہ بہت کم ہو جائے گا تو وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنا فنس ہوا ہے اتنا رکے وہ چاہتے ہیں کہ جو بنا ہے اس کو بھی وہ کھاڑیں اس لیے ان کا بڑا financial loss ہو رہا ہے مگر سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس پہ concession دیں دیکھیں اگر drugs نہیں ہوتے تو 94% ہمارا فنس بڑھ گیا ہے چھے فیصد جو رہ گیا ہے چلیے اس کا کوئی alternate arrangements کرتے جو اتنا ہی safe ہوتا اس لیے کہ it only involved six percent of the land حالانکہ اصولی طور پہ جو ہم اپنے ملک میں بنانا چاہتے ہیں کسی اور کا حق نہیں ہوتا ہے کہنے کہ تم نہیں بناو مگر چلو ہم یہ کر سکتے تھے مگر یہ جو ہے یہ smuggling ہے سب سے بڑا import اور export افغانستان کا smuggling اور خاص طور drugs اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہر گلی اور ہر محلے میں drug addicts ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتے ہیں اور وہ ان کے بیچارے خاندان والے جا کے کام کرنا پڑتا ہے اور کیا کام ان کو کرنا پڑتا ہے ان کے لیے پیسے کھماو اور وہ جب پیسے کھما کے لاتے ہیں یہ جا کے اور drugs پہ خریدتے ہیں بھائی ہمارا transit ہمارے transit پوائنٹ ہے drugs کے لیے یورپ جانے کے لیے central Asia جانے کے لیے through Afghanistan ایران بھی جاتا ہے تو میرے اپنے خیال میں یہ fence ہمارے کے لیے بہت بہت ضروری ہے not only security or terrorism but also smuggling and drugs اور اگر یہ national security policy کوئی ایسی چیز ہے جو بنی ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ drugs نہیں ہونا چاہیے لیکن let me be the devil's advocate for the argument مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ان کے پیسے block کر دیئے 9 billion dollar مدد آپ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے recognize آپ ان کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اپنے لوگوں کا پیٹ کیسے پالیں اپنے hospital کیسے چلائیں اپنے کاروبار اپنی حکومت کو کیسے چلائیں اس کا بھی تو کوئی جواب اس کا بھی تو کوئی حل west کو ہمیں دیکھنا نہیں ہے وگرنہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں اور طالبان کو تو یہ پھر لڑانے کی ایک سازش ہے جو ان کی recognition نہ کرنا اور ان کو مدد نہ کرنا آپ نے دو interesting points کیا ہے جدر تک پیسوں کی بات ہے ہم تو کہتے ہیں کہ امریکنوں کو ان کا ساڑھے نو دس بلین جو ڈالر ہے ان کو نہیں روکو دو ان کو اور ساتھ ساتھ جو آٹھ بلین ڈالر direct financial assistance ہر سال ان کو ملتا تھا وہ بھی ہم کہتے ہیں دو اس لیے کہ اس کے معنی ہے آپ جنگ لڑ رہے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا نجم سیٹی کا ویڈیو نجم سیٹی نے ایکسپلین کیا کس طریقے سے طالبان اور افغانستان میں ایک internal problem چل رہی ہے آپ کو بتا دو کہ بھارت نے ایک soft investment کیا تھا soft power سے اپنی جو افغانستان کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے وہ ہمیں definitely definitely اس کا result ملتا رہا ہے اور اب بھی بھارت ایک آپ کو بتا دو کہ بھارت نے جو افغانستان کو unofficial طور پر ایک چیز بھیجی تھی اس کا کوویڈ کوویڈ ویکسنگ بھیجی تھی جس کا unofficial طور پر افغانستان کی تالیبان گورنمنٹ نے thanks بھولا تھا جس کا بھارت نے reply نہیں دی رہے حالان کہ مجھے لگ رہا ہے backdoor سے definitely ان کے ساتھ ہمارے سمبند ہیں گہ بھیجنا 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 چاہ رہے کہاں پاکستان کے بھارت سے بھیجنا چاہ رہے تھے لیکن پاکستان نے problem create کی انہوں نے بولا کہ اس میں پاکستان کے truck use ہوں گے اور اس میں پاکستان کا جھنڈا ہوگا ایسا کچھ انہوں نے سرطے رکھ دی جس کے بعد بھارت نے ریسائیڈ کیا کہ وہ بھیجے گا بھلے ہمیں تھوڑا بہت کرایا اور ایکسٹر خرچہ آ جائے کوئی دککت نہیں مطلب پاکستان جو اپنا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا بھارت کا گئے ہوں truck جھنڈے تو اس طریقے بھارت نے کہ بھائی نکلو ہمیں دوسرا راستہ اپنا لیں ہم سی سے جائیں گے ایران چاہ بھار پورٹ سے ہماری ریلوی لائن بچھائی ہے اس سے ہمارا اناج جائے گا افغانستان میں تو یہ طریقہ ہم نے اپنایا تو اس سے ایران اور افغانستان کے جو ریلیشنشپ تھے اس میں بھی ساید مجھے لگتا ہے کچھ جو سندیا جو بھی مطلب سلہ بغیرہ کرائیے اس میں بھارت کا یوگ دان رہا ہوگا تو اچھی بات ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پلیز کومنٹ میں اپنی رائن بہت ساری ایسی ریسرچ آ چکی ہیں کہ افغانستان جو لوگ ہیں جو جیادہ تر لوگ کی بات رہو تالیبان وائن سائٹ کے تو بہت کم لوگ ہیں آپ کو بات ہے جیادہ تر جو لوگ ہیں وہ بھارت کو لے کر ایک کافی مطلب سوپ پاور رکھتے ہیں کافی پریم رکھتے ہیں اگر اگر اپنے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا یا افغانستان کے لوگوں کو دیکھا کر